روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو رمضان کے مہینے میں بھی معاف نہیں کیا جاتا ہے وہ کتنے بھی روزے رکھ لیں کتنی نمازیں پڑھ لیں کتنی عبادت کر لیں لیکن رمضان جیسے مقدس مہینے میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو معاف نہیں فرماتا ہے اب آپ غور کیجئے کہ کہیں ان میں سے کوئی ہمارے اندر ایسی کمی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارا نماز پڑھنا تراویہ پڑھنا عبادتیں کرنا قرآن کی تلاوت کرنا ہو کہ ساری ہماری محنتیں برباد ہو جائیں اور یہ ہماری عبادت ہمارے مو پر مار دی جائے یہاں تک کہ ہماری بخشش بھی نہ ہو دیکھو جو چیزیں رمضان میں جو جو کام ہم کرتے ہیں مثلا ہم نماز پڑھ رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں ذکر و اسکار کر رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں صدقہ دے رہے ہیں فطرہ دے رہے ہیں یہ سارے کام جو ہم رمضان کے مہینے میں کر رہے ہیں ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہے یعنی اللہ کے حقوق جو اللہ تبارکو اللہ نےteen پر لازم کیا ہے کہ یہ حقوق اللہ تم کو ادا کرنا ضروری ہے جیسے ہی اللہ تبارکو اللہ نے ہم پر یہ لازم کیا ہے کہ حقوق اللہ ہے اسی طرح سے ہمارے اوپر لازم ہے حقوق العباد یعنی حقوق العباد کو ہمیں ادا کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے حقوق العباد میں سے اگر کسی کام کو ہم نے ترک کر دیا کسی چیز کو چھول دیا تو پھر ہماری تمام عبادتیں برباد ہو جائیں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ میرے صحابہ بتاؤ تم میں سب سے زیادہ مفلس انسان کون ہے غریب انسان کون ہے تو صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سب سے زیادہ مفلس انسان غریب انسان وہ ہے جس کے پاس کھانے کے لئے کھانا نہ ہو پہننے کے لئے کپڑا نہ ہو رہنے کے لئے مکان نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ نہیں اے میرے صحابہ مفلس اور غریب انسان وہ نہیں جس کے لیے پاس کھانے کے لیے کھانا نہ ہو پہنے کے لیے کپلا نہ ہو رہنے کے لیے مکان نہ ہو بلکہ سب سے زیادہ غریب انسان وہ ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جس کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی کہ اگر پہاڑ پہ رکھی جائیں تو پہال تاتو سرہ ساتوی زمین کے اندر چلا جائے اتنی نمازیں ہوں گی اتنی عبادت اتنی ذکر و اسکار اتنے زیادہ روزے اتنے صدقات اتنے زیادہ اس کی نیکیاں کیا پہاڑ پہ رکھی جائیں تو پہال تاتو سرہ ساتوی زمین کے اندر اس کے وزن اس کے بوجھ سے چلا جائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ادھر دعوے دار کھڑے ہوں گے قیامت کے میدان میں ادھر لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ پروردگار عالم اس نے نمازیں بہت پڑھی تھی عبادت کی تھی ذکر و اسکار کیا تھا روزے رکھے تھے لیکن اس نے ہمارے حق کو مانا تھا ایک ماں کہے گی یہ میرا بیٹا تھا اس نے میرے حقوق ادا نہیں کیے بیٹا کہے گا کہ یہ میرا والد تھا یہ میرے والد صاحب تھے انہوں نے ہمارے حق ادا نہیں کیے باپ کے اوپر جیسا کہ حقوق ہیں بچوں کے اچھا نام رکھنا اچھی دین تعلیم دینا اور جب بالغ ہو جائے ان کا نگاہ کر دینا اگر باپ نے حقوق ادا نہیں کیے تو قیامت کے دن بیٹا اپنے والد کا ہاتھ پکڑے گا اور اللہ سے کہے گا کہ انہوں نے ہمارے حق ادا نہیں کیے رشتدار اگر ہم سے ناراض رہتے ہیں تو وہ رشتدار قیامت کے دن رشتداروں کے بارے میں سوال کریں گے کہ مولا یہ ہمارے رشتدار تھے ہم نے ان کی حق ادا کیے لیکن انہوں نے ہمارے حق ادا نہیں کیے پڑوسی کہیں گے کہ انہوں نے ہمارے حق ادا نہیں کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ایسے اس نیک انسان سے جس کے پاس اتنی نیکیا ہوں گی لیکن ادھر دعوے دار کھڑے ہوں گے وہ کہیں گے کہ مولا اس نے ہمیں گالی دی تھی یہ امیر تھا ہم غریب تھے ہم اس کے سامنے بول نہیں سکتے تھے تو اس لیے اس نے ہم پر ظلم کیا تھا اس نے ہماری کھیت کی زمین کو دبایا تھا اس نے ہم سے ایسی بات کہی تھی جو ہم غریب تھے ہمارے آنکھ سے آنسوں نکلے لیکن ہم اس کو جواب نہ دے سکے آپ کے دن کا حاکم ہے آج فیصلہ فرما دے آج ہمیں اس سے تو بدلہ دلوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اس کے پاس دینے کے لیے وہاں کوئی بدلہ نہیں ہوگا اگر کسی نے کسی کو دھپڑ مارا تو اس کا کیا بدلہ ہوگا اگر کسی نے کسی کے پیسے مارے تو وہاں پیسے موجود نہیں ہیں جو اس کو پیسے واپس کر دیے جائے اور اللہ تعالیٰ کہے گا نا کہ اس کا جو حق مارا تھا اس کے پیسے لا کے دو اس کا یہ جو چیز لی تھی اور اس کا حق ادا نہیں کیا اس کے ادا کرو تو کہے گا کہ مولا وہ ہماری جو چیزیں جو نعمتیں اور جو دولت تھی وہ تو دنیا میں ہے تو وہ کہے گا مولا یعظت ہو تو ہم دنیا سے لے کر آئیں اپنے گھر سے لے کر آئیں تو اللہ فرمائے گا وہ تیرا گھر تیرا مکان تیری دنیا وہ تو سب ختم ہو چکا ہے وہ تو قیامت کی وجہ سے سب دھرم بھرم ہو چکا ہے اب تو کہاں سے لائے گا وہ دنیا ہی باقی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کی نیکیوں میں سے نیکیاں دینا شروع کر دے گا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کے پانچ پیسے ناجائز مار لیے پانچ پیسے تو اس کی سات سو مقبول نمازیں چلی جائیں گی اللہ اکبر اور پتہ نہیں زندگی میں ہماری سات سو قبول ہوئیں بھی کہ نہیں نماز پڑھنا بڑی بات نہیں قبول ہونا بڑی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا پانچ پیسے ناجائز مار لیے تو سات سو مقبول نمازیں چلی جائیں گی اب آپ غور کیجئے کہ اگر کسی نے کسی کا ایک روپیہ مار لیا تو کتنی بڑی اس کی سزا ہوگی اور اگر نماز ایک وقت کی چھوڑ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ایک وقت کی نماز چھوڑنے کی سزا دو کروڑ اٹھاسی لاک سال جہنم میں جلنا پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے دینا شروع کر دے گا یہاں تک کہ تھوڑے سے حقوق ادا ہو پائیں گے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن ادھر اور دعوے دار کھڑے ہوں گے تو اس کے پاس کچھ ہے نہیں نیکیاں تو اللہ تعالیٰ ان دعوے داروں کے گناہوں کو لے کر اس نیک انسان کے سر ڈال کر اس کو جانم کے اندر بھیج دے گا تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب ہم عبادتیں کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں پھر ہم کیوں ایسی کوئی غلطی کریں جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں ہمارے مو پر مار دی جائیں اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ حقوق العباد کی مکمل طرح سے ریایت رکھتے ہوئے زندگی کو گزاریں ہم اگر اپنے ہمارے بیٹے ہیں تو ہم اپنے بچوں کے حقوق کو ادا کریں اگر ہم کسی کے بیٹے ہیں تو ہم اپنے والدین کے حقوق کو ادا کریں اگر ہماری بہنیں ہیں تو ہم اپنے بہنوں کے حقوق کو ادا کریں اگر ہمارے بھائی ہیں تو بہن بھائیوں کے حقوق کو ادا کریں ہم اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے للجاری حقن پڑوسی کا سروری حق ہے ایک پڑوسی پڑوسی کے حقوق کو ادا کریں تو جب یہ سارے حقوق العباد کو ہم ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے سامنے کھڑے ہو کر دعویٰ کرنے والا کوئی شخص نہیں ہوگا تو ہماری نیکیاں محفوظ رہیں گی ہماری عبادتیں ہمارے روزیں ہماری نمازیں محفوظ رہیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیج دے گا کیونکہ اچھے کاموں پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ بخش دے گا برے کاموں پر وعدہ نہیں ہے چاہے گا تو بخشے گا چاہے گا تو سزا دے گا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عبادت کرنے کی حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق ادا فرمائے وما علیہنہ علی البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی